ازاد کشمی کے بالہ علاقوں میں حلقی برفواری سے موسم مزید سرد وادی نیلم کی علاقوں گریس، حلمت، گیل، شاردہ، شونٹر، سرگن اور جاگرہ میں برفواری سے نظار دل فریب پی چھناسی مکڑا و گنچہ پہاڑ نے بھی برف کی سفید چادر اڑ لی ناران کا خان میں برفواری کا سلسلہ تھم گیا لاہور میں سرد ہواوں کا راج کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری تک جانے کا امکان اصد خاندان کا نصد صدی کا دور صرف دس روز میں ختم شام کے معذول صدر فرار ہو کر موسکو پہنچ گئے بشارل اصد اور ان کی اہلیہ کی موسکو پہنچنے کی تصویر سامنا آگئی بشارل اصد اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دے دی روسی حکام کی تصدیق اپوزیشن فورسز نے دمشت کا کنٹرول سنبھال لیا دمشت میں باخیوں کا جشن ہوائی فائرنگ اور آتش بازی حافظل اصد کے مجسمے گرا دیئے مرکزی جل سے ہزاروں قیدی رہا ائرپورٹ پر بھی جنگ جوں کا کنٹرول عوام کی صدارتی محل میں لوٹ مار جس کے ہاتھ جو آیا سمیٹ کر چلتا بنا کراجی میں رات گئے مختلف علاقوں میں لوٹ مار کی وارداتیں دھراجی میں ڈکیتی مضاہمت پر شہری قتل مقتول کی شناخ ادنان عباسی کے نام سے ہوئی ملزمان نے ادنان پر تین گولیاں چلائی سر میں لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی شیر پاؤ کالونی میں گولیاں لگنے سے دو افراہ زخمی سائچ سپر ہیوے سنتی ایریا میں مبینہ پولس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار وزیر آزم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے طویل ملاقات شہباز شریف نے مدارس بل پر اعتماد ملیا سیول نافرمانی کی ممکنہ کال پر بھی گفتگو کسی کو ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے نہیں دیں گے لیکن احنماؤں کا آزم ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت اور اعتماد میں لینے پر اتفاق مدارس بل پر فضل رحمان کا سولہ یا سترہ دسمبر کو متفقہ لاحے عمل دینے کا اعلان پشاور میں اسفائل مردہ بات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم وہ نہیں اسلام آباد کی طرف آئے تو تم راستہ روک لوگے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے مدارس بل کا ڈراف اتحادی حکومت نے تیار کیا تھا بل جب پارلمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے رکواہ دیا یہ سمجھتے ہیں مولوی تھک جائیں گے ہم اس جنگ کو جیتیں گے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کے اسلامباد میں آج پہلی اہم بیٹھاک جیالے راہنما اپنے مطالبات اور تحفظات حکومت کے سامنے رکھیں گے پاور شیرنگ فارمولے کے نکات پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پی ٹی آئی کے سویل نافرمانی تحریک پر بھی بات چیت ہوگی اور قومی ٹیم کا جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا آغاز جربن میں بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر خصوصی توجہ کیچنگ کی بھی پریکٹس قومی ٹیم دورے میں تین ٹی ٹوائنٹی تین ونڈے اور دو ٹیس میچز کھیلے گی پہلا ٹی ٹوائنٹی دس دسمبر کو شیڈیول آزاد کشمی کے بالہ علاقوں میں ہلکی برفواری سے موسم مزید سرد وادی نیلم کی علاقوں گریس ہلمت گیل شاردہ شونٹر سرگن اور جاگرہ میں برفواری سے نظار دل فریب پی چھناسی مکڑا گنچہ پہاڑ نے بھی برف کی سفید چادر اوڑ لی ناران کاغان میں برفواری کا سلسلہ تھم گیا لاہور میں سرد ہواوں کا راج کم سے کم درجہ حرارت پانچ ڈگری تک جانے کا امکان اسد خاندان کا نص صدی کا دور صرف دس روز میں ختم شام کے معذول صدر فرار ہو کر موسکو پہنچ گئے بشارل اسد اور ان کی اہلیہ کی موسکو پہنچنے کی تصویر سامنا آگئی بشارل اسد اور ان کے خاندان کو سیاسی پناہ دے دی روسی حکام کی تصدیق اپوزیشن فورسز نے دمشت کا کنٹرول سنبھال لیا دمشت میں باخیوں کا جشن ہوائی فائرنگ اور آتش بازی حافظ الاسد کے مجسمے گرا دیئے مرکزی جل سے ہزاروں قیدی رہا ائرپورٹ پر بھی جنگ جوں کا کنٹرول عوام کی صدارتی محل میں لوٹ مار جس کے ہاتھ جو آیا سمیٹ کر چلتا بنا کراجی میں رات گئے مختلف علاقوں میں لوٹ مار کی وارداتیں دھراجی میں ڈکیتی مضاحمت پر شہری قتل مقتول کی شناخ ادنان عباسی کے نام سے ہوئی ملزمان نے ادنان پر تین گولیاں چلائی سر میں لگنے والی گولی جان لیوہ ثابت ہوئی شیر پاؤ کالونی میں گولیاں لگنے سے دو افراہ زخمی سائش سپر ہیوے سنتی ایریا میں مبینہ پولس مقابلہ دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار وزیر آزم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے طویل ملاقات شہباس شریف نے مدارس بل پر اعتماد ملیا سویل نافرمانی کی ممکنہ کال پر بھی گفتگو کسی کو ملکی ترقی کی راہ میں رکاور ڈالنے نہیں دیں گے لیکن احرماؤں کا آزم ملکی معاملات پر حکومتی تحادیوں سے مشاورت اور اعتماد میں لینے پر اتفاق مدارس بل پر فضل رحمان کا سولہ یا سترہ دسمبر کو متفقہ لاحے عمل دینے کا اعلان پشاور میں اسفائل مردہ بات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم وہ نہیں اسلام آباد کی طرف آئے تو تم راستہ روک لوگے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے مدارس بل کا ڈراف اتحادی حکومت نے تیار کیا تھا بل جب پارلمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے رکواہ دیا یہ سمجھتے ہیں مولوی تھک جائیں گے ہم اس جنگ کو جیتیں گے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کے اسلامباد میں آج پہلی اہم بیٹھاک جیالے راہنما اپنے مطالبات اور تحفظات حکومت کے سامنے رکھیں گے پاور شیرنگ فارمولے کے نکات پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پی ٹی آئی کے سویل نافرمانی تحریک پر بھی بات چیت ہوگی اور قومی ٹیم کا جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا آغاز جربن میں بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر خصوصی توجہ کیچنگ کی بھی پریکٹس قومی ٹیم دورے میں تین ٹی ٹوائنٹی تین ونڈے اور دو ٹیس میچز کھیلے گی پہلا ٹی ٹوائنٹی دس دسمبر کو شیڈیول وزیراعظم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے طویل ملاقات شہباز شریف نے مدارس بل پر اعتماد ملیا سویل نافرمانی کی ممکنہ کال پر بھی گفتگو کسی کو ملکی ترقی کی راہ میں رکاورت ڈالنے نہیں دیں گے لیکن احرماؤں کا آزم ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت اور اعتماد میں لینے پر اتفاق مدارس بل پر فضل رحمان کا سولہ یا سترہ دسمبر کو متفقہ لاحے عمل دینے کا اعلان پشاور میں اسفائل مردہ بات کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم وہ نہیں اسلام آباد کی طرف آئے تو تم راستہ روک لوگے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے مدارس بل کا ڈراف اتحادی حکومت نے تیار کیا تھا بل جب پارلمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے رکوا دیا یہ سمجھتے ہیں مولوی تھک جائیں گے ہم اس جنگ کو جیتیں گے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کے اسلام بات میں آج پہلی اہم بیٹھک جالے راہنما اپنے مطالبات اور تحفظات حکومت کے سامنے رکھیں گے پاور شیرنگ فارمولے کے نکات پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پی ٹی آئی کے سویل نافرمانی تحریک پر بھی بات چیت ہوگی اور قومی ٹیم کا جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا آغاز جربن میں بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر خصوصی توجہ کیچنگ کی بھی پریکٹس قومی ٹیم دورے میں تین ٹی ٹوائنٹی تین ونڈے اور دو ٹیس میچز کھیلے گی پہلا ٹی ٹوائنٹی دس دسمبر کو شیڈیول مدارز بل پر فضل رحمان کا سولہ یا سترہ دسمبر کو متفقہ لاحے عمل دینے کا اعلان پشاور میں اسوائل مرداباد کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہم وہ نہیں اسلام آباد کی طرف آئے تو تم راستہ روک لوگے تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے مدارز بل کا ڈراف اتحادی حکومت نے تیار کیا تھا بل جب پارلمنٹ میں آیا تو کچھ قوتوں نے رکوا دیا یہ سمجھتے ہیں مولوی تھک جائیں گے ہم اس جنگ کو جیتیں گے پیپلز پارٹی اور حکومتی کمیٹیوں کے اسلامباد میں آج پہلی اہم بیٹھک جالے راہنما اپنے مطالبات اور تحفظات حکومت کے سامنے رکھیں گے پاور شیرنگ فارمولے کے نکات پر عمل درامت کا جائزہ لیا جائے گا پی ٹی آئی کے سویل نافرمانی تحریک پر بھی بات چیت ہوگی اور قومی ٹیم کا جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کی تیاریوں کا آغاز جربن میں بیٹنگ اور بولنگ کے ساتھ فیلڈنگ پر خصوصی توجہ کیچنگ کی بھی پریکٹس قومی ٹیم دورے میں تین ٹی ٹوائنٹی تین ونڈے اور دو ٹیس ماچز کھیلے گی پہلا ٹی ٹوائنٹی دس دسمبر کو شیڈیول موسیقی